پی ٹی آئی رہنما فواز چوہدی نے خبردار کیا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے والے کا پاکستان میں رہنا مشکل ہو جائے گا تحریک انصاف ملکی معیشت مستحقم چھوڑ کر گئی تھی لیکن پاکستان کو خطرناک معاشی بہران میں تھکیرہ جا رہا ہے ایک وزیر خزانہ عساق ڈال لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک پاکستان میں موجود ہے دانستہ طور پر پاکستان کا دیوالیہ کیا جا رہا ہے ایک ہی تجربہ بار بار کتنا اہمکانہ ہے بہت تجربہ ہو چکا شہباز کی حکومت کو گھر بیج کر انتخابات کرائے جائیں میڈیا سے گفتگو میں سابق وفاقی وزیر کہنا تھا معیشت کی تباہی سیاسی بہران کی وجہ سے آئی ہے کہا جا رہا ہے اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں میں کہتا ہوں 48 گھنٹے بھی اس حکومت کے لیے بہت زیادہ ہیں ہمیں نوے دن سے ایک بھی دن اوپر عبوری حکومت منزود نہیں پاکستان میں نوے دن میں انتخابات کرائے جائیں آج انتخابات کا اعلان کریں بیٹھ کر پاکستان کے مسائل حل کریں تحریک انصاف کے مصطافی ہونے والے عرقی نے اسمبلی کی جانب سے سرکاری گاڈیوں اور گھر نہ چھوڑنے سے متعلق سوال پر فباد چوتی نے کہا کہ سرکاری گاڈیوں اور گھر چوروں کے حوالے نہیں کرنا چاہتے شہواز شریف کو ان کی کابینہ سمیت گھر بھیجنے کی ضرورت ہے اور یہ فیصلے دیکھیں انہوں نے گھر جانا ہے فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ زیادہ نقصان کر کے جانا ہے یا یہ ابھی ہماری جان چھوڑ دیں گے پتالیس گھنٹوں میں اس حکومت کو گھر جانا چاہیے اور نئے انتخابات کا اعلان ہونا چاہیے نوے دن کے اندر الیکشنز ہونا پاکستان میں از حد ضروری ہے یہ ہمارا کونسٹیوشنل منٹٹ ہے ایک آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ تشکیل دی جائے جس کے اوپر کنسنسز ہو آپ الیکشن آج اناؤس کریں اگلا جو فریم ورک ہے وہ ہم بیٹھ کے آپ سے تیہ کر لیں گے امران خان کی گرفتاری سے متعلق سوال پر دہنما تحریک انصاف نے کہا کہ رانہ سناللہ پاگل ہی ہوگا اگر امران خان کو گرفتار کرے گا جس نے بھی امران خان کو گرفتار کیا اس کا پاکستان میں رہنا مشکل ہو جائے گا ایک وزیراعظم لنڈن میں بھاگا ہوا مفرور بیٹھا ہوا ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں ایک وزیراعظم ایک مہینے کے اندر چوتھے غیر ملکی دورے کے اوپر ایک اساقڈار بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں ایک فائنانس منسٹر جو ہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور یہ تمام ایک کیفٹ کی جارہی ہے پاکستان کو دیوالیا کرنے کی ایک طرف آپ پیٹرول پرائز بھی کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف مدد کریں آپ کی بڑھانے کے لیے دوسری طرف کہتے ہیں ایٹمی دماکی ہم نے خود کر لیے تھے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نا اہل حکومت اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہے عمران خان کو اس وقت جو جیل بیجے گا اس کا پھر پاکستان میں تو وہ نہیں رہ سکتا عمران خان کو گرفتار کرنے والا اپنا پاسپورٹ کمبوڈیا کا بنوالے پی ٹی آئی کے پارلیمانی رہنما خورم شیز زبان نے دعویٰ کیا کہ انہیں علم ہے کہ موڈل آیان علی کو پکڑنے والے کسٹم افسر کو کس نے قتل کیا پریس کانفرنس کے دوران بدایا کہ کسٹم بھکام نے موڈل آیان علی کے سامان میں سے پانچ لاکھ ڈالر برامت کیے تھے بعد اعظام موڈل کے منی لانڈرنگ کیس کے اہمینی شاہد کسٹم آفیسر چوہدی اجاز محمود کو راول فنڈی میں نامعلوم حملہ آونوں کی جانب سے قتل کر دیا گیا تھا دوزار سولہ میں دیوہ نے کسٹم افسر کے قتل کا الزام موڈل آیان علی پر آیت کیا تھا پی ٹی اے رہنما شہزاد قرائشو اسیمہ زیا کے ہمرا پریس کانفرس کرتے ہوئے خورم شیز زمان نے کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ دہشتگردی کے مختمعات ان کے خلاف درش کیے جاتے ہیں جو سندھ حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں انہوں نے الزام آئیت کہا کہ پولیس نے صوبائی پوزیشن نحنما حلیباندل شیخ کے گھر پر آصف علی زدادی کے کہنے پر چھابہ مارا ان کا کہنا تھا کہ بی بس پارٹی اب زدفقار علی بھٹو کی جماعت نہیں رہی ابھی آصف زدادی کی پارٹی بن چکی ہے سندھ پولیس نا اہل ہے مجرموں اور قاتلوں کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو چکی ہے صوبے میں بد انتظامی اور مسلسل بگڑتے ہو حالات کے ذمہ دار سابق صدر ہیں ملک کے حالات مسلسل بگڑنائے ہیں اور پاکستان سری لنکہ کی طرح بہران کی طرف بڑھ رہا ہے جس حکومت نے پیٹرولیومی قیمتیں مستحکم رکھنے پر عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا وہ قیمتیں بڑھانے کے قابل نہیں رہے جس طرح حکومت ملک چلا رہی ہے اس طرح ایک دکان بھی نہیں چلایا سکتی